گازے باد سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے برف کی فیکٹری میں امونیا گیس کا رساب ہو رہا ہے گیس کا رساب ہونے سے لوگوں میں ہڑکم مچ گیا لوگ ڈاؤن کے بعد سے بند پڑی تھی فیکٹری لونی بورڈر تھانا چھیتر میں برف کی یہ فیکٹری ہے جہاں سے گیس کا رساب ہو رہا تھا اور برف کی فیکٹری میں امونیا گیس کا رساب ہو رہا تھا جس سے لوگوں میں ہڑکم مچ گیا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بھیڑ جمع ہے فیکٹری کے باہر برف کی فیکٹری میں امونیا گیس کے نصاف کا معاملہ سامنے آیا ہے جس سے آس پاس کے لوگوں میں ہر کم مچ گیا دیکھیں آپ کس طریقے سے لوگ فیکٹری کے باہر کھڑے ہیں اور امونیا گیس کا نصاف ہو رہا ہے فیکٹری سے جس سے لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں اور آس پاس کے لاکھوں میں ہر کم مچ گیا حالانکہ پولس ویبھاگ کے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں لیکن گرامین جو وہاں موجود ہیں امونیا گیس کے نصاف سے بھاری نقصان آس پاس کے لوگوں کو ہو سکتا ہے تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کھڑ کم مچ گیا ہے فیکٹری کے باہر تو غازے بات سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں برف فیکٹری میں گیس نصاف کا معاملہ سامنے آیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سے فیکٹری بند پڑی تھی جس کے بعد گیس کا نصاف ہوا لوگ ڈاؤن میں جہاں پر کئی فیکٹریوں میں اس طریقے کے معاملے سامنے آئے کہیں پر آگ لگ گئی کہیں پر شورٹ سرکٹ ہو گیا کہیں پر گیس نصاف کے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں تازہ اپ ڈیٹ کازی آباد سے آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر ایک برف کی فیکٹری میں گیس نصاف کا معاملہ سامنے آیا ہے امونیا گیس کے لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے لونی بورڈ اتھانا چھیتر میں یہ برف فیکٹری ہے جہاں پر امونیا گیس لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے جعوید چودری ہمیں صحیحوں کی فون لائن پر موجود ہیں جعوید برف کی یہ فیکٹری لوگ ڈاؤن کے دوران بند تھی ہم نے پچھلے دنوں کئی ایسی خبریں دیکھی جہاں لوگ ڈاؤن کے دوران بند فیکٹریوں میں سرکے کی گھٹنائیں آگ جنی کی گھٹنائیں تمام ایسی گھٹنائیں سامنے آئیں اب یہ معاملہ گازی آباد سے سامنے آیا ہے پورا معاملہ کیا ہے جاننا چاہیں گے دیکھیں ہینہ جی میں بتا دوں کہ جو لونی بورڈر تھا چھتر میں برف فیکٹری وہاں پر گیس رساو کا معاملہ سامنے آ رہا تھا حالکہ جیسے ہی گیس لیک ہوتی ہے آگ پر اوز کے لوگوں کو جیسے ہی سمیل آئی تو ان لوگوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دیئے لوگوں کا آر اوپ ہے کہ جیسے ہی گیس لیک ہوئی ہے کہیں نا کہیں بڑا حادثہ ہو سکتا ہے پولیس اور جیلا پرساسر کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے اور سیکٹری کو چیک کیا گیا ہے لیکن گیس لیک ہو رہی تھی پائپ سے لیک ہو رہی تھی اس کو ترنت ہی آنند فاندر میں صحیح کرانے کا کاریب کیا جا رہا ہے اگر پولیس کے جیلا پرساسر کی بات کی جائے تو پولیس کا ماننا ہے کہ جیسے فیکٹری کس کی ہے اس پورے معاملے کی جاج پردان کی جاری ہے چونکہ بڑا حاستہ ہو رہے سے بچیا ہے اگر بڑا اگر انومونیا گیس تھی ہے گیس زیادہ لیک ہویا تو بڑا حاصل ہو سکتا تھا اور بڑا معاملہ بھی سامنے آتا تھا جی جاوید وہیں یہ جو رساب ہو رہا تھا یہ جو گیس کا لیک ہو رہا تھا کیا اس میں لیک پوائنٹ کو ڈھونڈا جا چکا ہے کیا لیک کو بند کیا جا چکا ہے جی بلکل ہی نا جی جس سے ہی کسی جلہ پساسر کی ٹیم اور ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل دیپارٹمنٹ کی ٹیم وہاں پہنچی ہے پلس پرسائج ٹیم وہاں پہنچی ہے انہوں نے سیکٹی سنچالک کو ترانتی بلستاز کی لئے حراست میں جائے اور جیسے ہی وہاں ٹیکنیکل کی ٹیم پہنچی تو انہوں نے رساب کی جو جگہ تھی اس کو چیک کیا گیا تو وہاں پہ ان کو چاہی جوان لیکی جوازہ ہو رہی تھی اس کو ترانتی رون نے ڈھونڈ لیا ڈھونڈ ترنے بعد اور اس کو اس سے پوچھتا کی جا رہی ہی ہے ایک آخریہ بہت مہتوپون سوال جاوید اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا جی ہینے جی بتا دوں کی جس طریقے سے گئے سساؤ ہویا ہے لوگوں جو آج پاس کے لوگ تھے کالوڑنے کی جو لوگ تھی ان لوگوں نے جیسے ہی رساب کی جو ان کو اس مہل وگر آئی تو انہوں نے ترانتی سوچنا پساسن ہویا پلس پسازو دے دی جس نے حالکہ بڑا معاملہ ہونے سے بچ گیا اور جو رساب تھا اس کو چل دے اس کو کابو کر لیا گیا اور اس کو ٹھیک کرانے کا کارے کر دیا گیا اور نہیں تو اگر یہ زیادہ لیک ہو جاتی تو بڑا معاملہ ہو سکتا تھا کیونکہ امونیا گیس کی ماترہ اگر زیادہ سوڑی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے کافی دکھتے آتی ہے ساس لینے میں دکھتے آتی ہے اور بڑا معاملہ بن سکتا تھا تمام جانکاروں کے لئے شکریہ آپ کا